اس وقت تک میں اپنی ماں کا آخری دیدار نہیں کروں گا اب جی بڑھ کے ہر مومن جنب سیدہ کی اولاد کو جنب سیدہ کا فرصہ پھیس کرنا جیسے ہی مولا حسین بادشاہ نے کہانا کہ جب تک میری ماں مجھے ہدھ نہیں بلائے گی میں اپنی ماں کا آخری دیدار نہیں کروں گا مقتل کہتی ہے کہ جو ہاتھ پہلوں سے تصویر کے لیے نہیں اٹھے اور جو ہاتھ نماز کے لیے نہیں اٹھے جو ہاتھ مولا علی بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے نہیں اٹھے وہ دونوں ہاتھ کفر سے باہر آئے کہاں میرا کربلا کا غریب بیٹا مولا حسین بادشاہ جلدی سے ماں کی میت پہ گرے پہلا بین بلند کیا اماں میں تیرا وہ غریب بیٹا ہوں کہ جسے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا اور دوسرا بین بلند کیا اماں میں تیرا وہ غریب بیٹا ہوں کہ جسے کربلا میں کفر بھی نہیں دیا جائے گا تیسرا بین بلند کیا اماں میں تیرا وہ غریب بیٹا ہوں کہ جس کی لاش پہ کربلا کے میدان میں کھوڑے دوڑے جائے گی عجر اکمناللہ عجر اکمناللہ مولا حسین بادشاہ اپنی ماں کو ملے ملنے کے بعد مولا علی بادشاہ نے حکم دیا حسین بیٹا حسن بیٹا اور جن کے ذہنوں میں جناب زینب صلی اللہ علیہ حقی عظمت ہے نا وہ اس جملے کو ضرور سمجھو اور جی بھر کے برسہ پیس کروکے مولا حسن بادشاہ اور مولا حسین بادشاہ کو مولا علی بادشاہ نے حکم دیا کہ ماں کا جنازہ اٹھایا دے مدنہ میں ہے کہ جیسے ہی جناب سیدہ کا جنازہ مدینہ کی پہلی گلی میں آیا ہے اچانک مولا علی بادشاہ نے کیا دیکھا کہ جناب سیدہ کے جنازے کے نیچے ایک بچی کا سایا ہے اس وقت مولا علی بادشاہ روکے فرماتے ہیں آہ ہری جمراہ مسائب کا اور دعا گو ہوں کہ کریم اللہ آپ تمام احباب کو اس عبادت کا عجر عظیم عطا فرمائے علی کی بیٹیاں آپ کو سیوائے گا میں حسین علیہ السلام کے دنیا کے گموں سے محفوظ رکھے مولا علی بادشاہ روکے فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن یہ تمہاری ماں کے جنازے کے نیچے کس بچی کا سایا ہے اس وقت مولا حسن بادشاہ روکے فرماتے ہیں کہ آپ کی بیٹی زینب ماں کی میت کے ساتھ گھر سے باہر آ گئی ہے اس وقت مولا روکے فرماتے ہیں سر میٹھا اور رکھو سیدہ کا جنازہ میں علی برداد نہیں کرتا کہ میری بیٹی زینب گھاہت سے باہر آ جائے اب سم مل کے کہو کہ مولا آج آپ کو اتنا برداد نہیں کہ آپ کی بیٹی زینب ماں کے جنازے کے ساتھ گھر سے باہر آئے ہائے ایک سٹھ ہجری یہی زینب تھی کہ میری اصفاداں کہ میری اصفاداں وعلا لہنت اللہ على القوم الزالمین فا سیادم الذین این یا کالب المن کالب